بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم سی کیوز آپ کے انگلش کے ہوں گے ففٹی ایم سی کیوز آپ کے بیالوجی سے ریلیٹڈ ہوں گے اور تھرٹی ایم سی کیوز آپ کے پروفیشنل مین کے جو ایجوکیشن ہے بی ایڈ وغیرہ ایم ایڈ وغیرہ اس میں سے ہوں گے اس کے بعد اس کا جو سلیبس ہے اس میں انگلش کے جو ٹونٹی مارکس ہے اس میں ایک چیز وکیبلری وہ آپ سے پوچھیں گے اس کے بعد گرامر یوزیج آپ سے پوچھیں گے اور سنٹینس سٹکچر یہ تین چیزیں بیسیکلی ٹونٹی مارکس ہوں گے ایم سی کیوز ان میں سے جو آپ سے پوچھ جائیں گی اب اس میں کریکٹ یوزیج آف ٹینس جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آرٹیکلز ہو سکتے ہیں پرپوزیشنز ہو سکتی ہیں کنجکشنز پنکچویشن فریزل وربز سینو نیمز یا آنو نیمز ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھیں جا سکتی ہیں ٹونٹی مارکس کی اسی طرح سے بیلو جی کا جو فیفٹی مارکس کا ہے اس کے جو ٹاپکس انہوں نے مطلب کہے ہیں اس اس لیبس وہ ہیں تھیوریز آف ایولوشن اس کے بعد نیوکلیک ایسڈ سیل ڈیویزن نیوٹریشن ایکو سسٹم مینڈیلین لاز آف انہیرڈنس ڈیاغنسٹک کریٹسٹکس آف آل دو فائلہ آف انورٹی بریٹس اور لاسٹ پہ ہے دوی اناف پلانٹس یہ ایٹ ٹاپکس ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں اس اسٹی بائیولوجی کے لیے اس کے بعد جو پروفیشنل کے تھرڈی مارکس ہیں اس میں انہوں نے یہ تین چیزیں آپ کو کہیں ہیں پرپیئر کرنی آپ نے ٹیچنگ ٹکنیکس ہیں میتھاڈالوجی اس کے بعد کلاس روم میننجمنٹ اور ڈسپلن اور ٹیسٹنگ اینڈ ایویویشن یہ تین میجر فوکس ہیں جو آپ نے پریپیئر کرنے ہیں اس اسٹی بائیولوجی کے حوالے سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ریکمینڈ بکس ہیں کچھ انگلش کے لیے جو کہ انہوں نے اسی فائل کے اندر شیئر کی ہوئی ہیں آل دو یہ کافی بڑی بڑی بکس ہیں ظاہر آپ پڑھ تو نہیں سکیں گے لیکن ریکمینڈ بکس چاہی ہیں پہلی انگلش گرامر ان یوز بائی ریمن مرفی اور دوسری پرٹیکل انگلش یوزج بائی ایم سوان آکس فورڈ پبلکیشنز کی ہیں اور تیسری یہ لیٹل براؤن ہینڈ بک بائی ایچ رام سے فلار اینڈ جین آرون چوتھی ہے ایکسپلورنگ دو ویڈ آف انگلش بائی سید سادت علی شاہ اور دا لاسٹ آن ہے یونیورسٹی انگلش گرامر بائی آرکورک اور ایس گرین باؤن یہ وہ فائیو ریکمینڈ بکس ہیں انگلش کی جو آپ نے پریپیئر کرنی ہیں جہاں سے وہ انگلش کے ٹوئنٹی ایم سی کہ وہ اٹھائیں گے لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایف ایس ای کی گرامر کی بک ہے انگلش کی یا میٹرے کی گرامر کی انگلش کی بکس ہیں تو ایف ایس ای کی جو گرامر کی بک ہے جس کے اندر یہ تینوں چیزیں جو پہلے مینشن کی گئی ہیں وہ اگر دی ہوئی ہیں تو آپ اسی میں سے پریپیئر کر لیں اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیں جو رولز ہیں جو لاو گرا ہے گرامر کے کونسی چیز کہاں پہ کیسے یوز ہونی ہے اگر وہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انف ہو جائے گا لیکن وہ پریکٹس آپ ہنڈر پرسنٹ کریں گے اس سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہوگا تو ان بکس کے اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے آپ نہیں پڑھ سکتے یہ لینے سکتے کیونکہ ہیں بھی کافی بڑی بڑی تو اس لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایف ایس ای کی جو اسی طرح جو ایجوکیشن کی حوالے سے ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ تو انہوں نے بڑی بڑی بکس بتائی ہوئی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے اتنا زیادہ تو آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس لیے ہم آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جو بی ایڈ میں بکس پڑھی تھی ان بکس میں یہ جو تین ٹاپک انہوں نے یہاں پہ شیئر کیے ہیں ایس ایلیبس میں وہی تین ٹاپک صرف آپ ان بکس میں سے پڑھ لیں کچھ ایم سی کیوز ریوائز کر لیں اور کچھ بی ایڈ کی جو ایم سی کیوز کی بکس اویلیبل ہیں مارکیڈ کے اندر پریکٹس کے لیے وہ ولی اگر ایک آت بک آپ لے کہ اس میں سے ایم سی کیوز پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ والا پورشن بھی نائنٹی پلس آپ کا ایزی لیسال ہو جائے گا اس کے بعد جو بیالوجی کا سریبس ہے اس کی جو ریکمینڈڈ بکس ہیں اس میں سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میٹرک اور ایف ایسی کی جو بیالوجی ہے ان کو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ پرپیئر کر لینا ہے جو بھی گیون چپٹرز وہ انہیں دیئے ہوئے ہیں جو ٹاپکس دیئے ہوئے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہی کویسٹن پوچھتے ہیں آؤٹ آف ٹاپک وہ نہیں جاتے لیکن چونکہ ہم نے میٹرک بھی پڑھی ہوئی ہے ہم نے ایف ایسی بھی پڑھی ہوئی ہے تو اس لیے اگر ایک دو قویسٹن آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے پرابلم نہیں ہوتا وہ سالو کی یہ جا سکتے ہیں تو یہ جو گیون چپٹرز ہیں یہ میٹرک اور ایف ایسی کے جو بکس کے اندر ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایک ایک اس کا جو ٹیبل ہے ایک ایک اس کا جو سائیڈ پر ایکسٹرا انفو دی ہوتی ہے وہ والی اور ہر چیز پورے ٹاپک کے اندر وہ آپ نے پرپیئر کر لینا ہے اس کے بعد جو وٹی بریٹس اور ان وٹی بریٹس کے فیچرز ہیں ڈائیگنوزٹک وہ ایف ایسی کی بک میں بھی اچھے خاصے دی ہوئے ہیں تو اگر وہ بھی آپ کر لیں تو وہ کافی ہوں گے میرا خیال ہے لیکن اگر آپ کی تسلیح نہیں ہو رہی تو پھر ملر ہارلیز والوجی کی چھوٹے سی بک ہے اس میں سے آپ ان وٹی بریٹس اور وٹی بریٹس کے جو چپٹرز ہیں وہ شارٹلی ریڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو کانسپٹس ہیں وہ مزید کانکریٹ ہو جائیں اس کے بعد بی ایسی پیپر بی میں جو باٹنی کا پیپر بی ہے اس میں کوئی بھی آپ ایک بک لے کہ کسی بھی آتھر کی وہ آپ سٹیڈی کر لیتے ہیں تو اس میں پلانٹ ڈویجن یعنی سپیشلی جو فیملیز ہیں پلانٹ فیملیز ان کے فیچرز اور ان میں سے جو سائنٹیفک نیمز ہیں وہ کافی زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو وہ آپ ایک دفعہ اگر گو تھرو کر لیتے ہیں کوئی ایک بک لے لیں پیپر بی کی تو وہ آپ کی پلانٹ ڈویجنز بھی ہو جائیں گے ایف ای سی میں جو پلانٹ پورشن دیا ہویا اگر وہ بھی آپ انہر پرسنٹ پرپیر کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گا اس کے بعد اگر اس سے بھی بیانڈ آپ جانا چاہتے ہیں اور اس سے بھی اچھی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو کیمبل بیالوجی is the best option اس بیالوجی کی بک کے اندر جو بھی ریکوائر آپ کے ٹاپکس ہیں اور وہ جن جن چپٹرز کے اندر ہیں صرف وہ والے چپٹرز آپ اگر ریڈ کر لیتے ہیں تو that would be more than enough اس کے بعد اگر یہاں بھی آپ کی تسلیح نہیں ہوتی ہے تو پھر بیالوجی بھائی ریون جونسن میسن لوسوس انزنگر ان کی جو بیالوجی اس کا کوئی بھی ایڈیشن اگر آپ کے پاس ہے تو اس بک میں سے بھی جو آپ کے ریکوائرڈ ٹاپکس ہیں صرف ساری بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو جو ٹاپکس آپ کو بتائے گئے ہیں صرف وہ والے ٹاپکس جن جن چپٹرز کے اندر ہیں ان چپٹرز کو تھارولی اچھے طریقے سے ایم سی کیوز وائز آپ نے پرپیئر کر لینا ہے تو یہ بیالوجی کی ریکمینڈڈ بکس ہیں آپ کے لیے اس کے بعد آپ اینڈ پہ کچھ ٹپس آپ سے شیئر کر لینا ہے جو بھی آپ پڑھیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ میں کل اس کو یاد کروں گا اسی طرح جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں سے اگر آپ ایم سی کیوز انڈرلائن کرتے جاتے ہیں بناتے جاتے ہیں یہ فیکٹ ہے یہ نمبر ہے یہ ایئر ہے یہ سائنٹسٹ کا نیم ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ ہائلٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہتی ہیں اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس بک ہے ایم سی کیو کی جو کہ ایف پی ایسی کیو والے سے ہو یا ایس ایس ٹی کی ہو یا جرنل بیالوجی کی ایم سی کیوز ہو تو وہ بھی آپ ریوائز کر سکتے ہیں اسی طرح جو ایم سی لیول پہ اگر کوئی نوٹس آپ نے پڑھے تھے یا ٹیچر نے کوئی نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے تو ان کو بھی ایک دفعہ ضرور ریوائز کر لیجئے گا سیمیلرلی آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ کوئی ٹیسٹ ہے یہ تو اتنا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے میں اتنا بڑا ہیلی کوالیفائیڈ بندہ ہوں یا بندی ہوں تو میرے لیے یہ کونسی چیز ہے کبھی بھی ایسی چیز نہیں سوچنی کیونکہ ایف پی ایسی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ شاکنگ ہوتے ہیں سرپرائزنگ ہوتے ہیں اور جو بھی عام طور پہ پرپیئر کیا جاتا ہے وہ اس میں کافی زیادہ چیلنجنگ کوسٹنز ہوتے ہیں اور وہ ایک دفعہ ہلا دیتے ہیں یونیورسل لا ہے کہ جتنی آپ کی تیاری ہوگی اتنے پرسنٹ آپ کے چانسز ہوں گے اس اگزام کو پاس کرنے کے لیے اس کو کلیئر کرنے کے لیے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلفل ثابت ہوئی ہوگی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر امتیان میں کامیاب کرے آمین